اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسوان منشا اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ فیور دوستو سیمی زین نے فائنلی اپنی سائلنس بریک کر دی ہے اور اپنے فینس کو ایک بہت ہی ایموشنل میسج دیا ہے اس سال کے رویل رمبل میں ایک سپرسٹار ایسا بھی تھا جسے صرف ایک گھنٹہ پہلے بتایا گیا کہ وہ اس سال کے رویل رمبل میں اپنا ریٹرن کرے گا جون سینہ کے رسل مینیا سٹیٹس کو لے کر ایک بہت بڑی نیوز سامنے آئی ہے اور بروک لیزنر اور گنتھر کا میچ بھی ہونے والا ہے جو کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سٹار بہت جلد ریٹرن بھی کرنے والا ہے تو ان سب نیوز اور اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں تو چلیں بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں دا لیڈر آف سی نیشن جون سینہ کے بارے میں تو بہت ایسے سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ رسل مینیا میں جون سینہ کا میچ یا تو لوگن پول کے ساتھ ہوگا یا پھر اوستین تھیوری کے ساتھ لیکن ابھی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس نے تو ان سب پلانز پر پانی ہی پھیر دیا ہے کیونکہ اس ریپورٹ کے مطابق جون سینہ رسل مینیا میں آئیں گے ہی نہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ ریسل مینیا کے ٹائم پر اپنی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہوں گے اسٹریلیا میں اور ان کا سکیجول ڈبڈبلی میں آنے کے لیے فری نہیں رہنے والا تو یہ ہمیں ایک طرح کی بیڈ نیوز جاننے کے ملیے ہے جون سینہ کی طرف سے لیکن میں سٹل یہاں پر ہوپ کر رہا ہوں کہ جون سینہ اس سال بھی ریسل مینیا میں آئیں گے نیکس ہم لوگ بات کرتے ہیں دا بیسٹ انکارنیٹ بروک لیسنر کے بارے میں تو بہت عرصہ ویلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بروک لیسنر کا میچ اس سال کی ریسل مینیا میں گنثر کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہے پھر ریسنٹلی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ پلانز کینسل ہو چکے ہیں اور اب ریسل مینیا میں بروک لیسنر کا میچ بو بھی لیشلی کے ساتھ ہونے والا ہے اور یہ بات ہمیں ڈیو ملزر کلیر کرتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن ڈیو ملزر نے اب ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ یہ کہ بروک لیسنر کا میچ ریسل مینیا میں وہ بھی لیشلی کے ساتھ ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بروک لیسنر اور گنثر کا میچ نہیں ہوگا اور یہاں پر جو رویل رمبل میں ہمیں بروک لیسنر اور گنثر کا فیس آف ہوتا ہوا دکھائی دیا وہ یوں ہی نہیں تھا بلکہ ڈبڈبلی ان کا میچ واقعی ہی کروانا چاہتی ہے اور ڈیو ملزر کے مطابق بروک لیسنر اور گنثر کا میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے الیمنیشن چیمبر پر نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی پریڈکٹ کر دیا ہے کہ اس میچ میں بروک لیسنر ہار جائیں گے کیونکہ وہ بھی لیشلی انٹرفیر کریں گے جو کہ لیڈ کرے گا ان کے ریسل مینیا میچ کی طرف آئی ہوپ کہ میں نے یہ سارا سنیریو اچھی طرح ایک فلین کیا ہو خیر اب ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلی نیوز کے بارے میں تو آخر وہ کون سا ڈبڈبلی سپسٹار تھا جسے رویل رمبل سے صرف ایک گھنٹہ پہلے بتایا گیا کہ وہ رویل رمبل میں اپنے ریٹرن کرنے والا ہے تو دوستو یہ سپسٹار تھے ڈبڈبلی لیجنڈ بوکر ٹی دوستو یہ بات خود بوکر ٹی نے ہی ریویل کی ہے جب انہوں نے ریسنلی ایک پوڈکاسٹ میں بتایا کہ انہیں ان کے رویل رمبل ریٹرن کے بارے میں رویل رمبل سے صرف کچھ ہی دیر پہلے بتایا گیا تھا اور ایون کے تب رویل رمبل کا کیک آف شو بھی سٹارٹ ہو چکا تھا دوستو انہوں نے بتایا کہ وہ کیک آف شو میں ہی بیٹھے تھے جب انہیں انیویٹیشن کا میسیج آیا اور انہوں نے بتایا کہ میسیج میں لکھا تھا بوکر یور ان دا رمبل انہوں نے کہا کہ انہیں تو پہلے یقین نہیں آیا لیکن پھر انہیں کنفرم کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اپنا رنگ گیر جلدی سے ریڈی کر لیں کیونکہ آپ واقعی رویل رمبل میں ریٹرن کرنے والے ہیں دوستو یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ کیسے بوکر ٹی کو صرف کچھ ہی دیر پہلے پتا چلا تھا کہ وہ رویل رمبل میں آئیں گے نیکٹ چاہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک بہت بڑے ریٹرننگ سٹار کی جو بہت جلد ریڈی میں اپنے ریٹرن کرنے کے لیے ہوپفل ہے دوستو یہ سپرسٹار ہیں بوکسنگ لیجنڈ ٹائسن فیوری ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت جلد ریڈی میں ریٹرن کرنے والے ہیں اور اس سال کی گلیش ایڈ دا کیسل میں پرفارم بھی کریں گے مگر ریٹرن کے بعد آپ ان کا کس سپرسٹار کے ساتھ میچ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آخر میں ہم لوگ بات کرتے ہیں سیمی زین کی جنہوں نے فائنلی اپنی چپ توڑی ہے اور اپنے فینس کو ایک بہت ہی ایموشنل میسج دیا ہے دوستو انہوں نے جسٹ ٹویٹر پر ایک فوٹو شیئر کی جس پر انہوں نے کوئی بھی کیپشن نہیں لکھا اور شاید کیپشن کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ صرف اس فوٹو کے ذریعے ہی ہم فینس ان کی فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں اس فوٹو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی تمام بلڈ لائن کی میموریز کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا یقیناً ان کی رومن رینز کے ساتھ فیوٹ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے باقی آج کی یہ ویڈیو بس یہی تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسندے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اسیم زید ریسلنگ ویڈیوز کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تھانکس ووچنگ اینڈ گوڈ بائی